اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل الاغذتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العلی العظيم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کے زیر میں چل رہی تھی اور حادو جو یہودیوں کی طرف اشارہ ہے وَالنَّصَارَ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے وَالسَّابِعِينَ سِتَارَةَ پَرَسْتُو کی طرف اشارہ ہے اس کی وضاحت گزشتہ گفتگو میں بیان کی خب آج آپ کی خدمت میں اس آیت میں ایک اہم وضاحت ضروری ہے کہ جیسا کہ بعض لوگ اس آیت کو جب سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو شک و شبہ پیدا ہوتا ہے خب توجہ کریں کہ کیا شبہ پیدا ہوتا ہے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی، عیسائی اور ستارہ فرق ان کے لئے بھی خدا کی نزدیک عجر ہے ان کے نزدیک بھی خدا کی نزدیک عجر ہے خب یہ آیت میں خود غور کیا جائے تو آیت یہ نہیں بیان کر رہی ہے جو تواہم کیا جا رہا ہے انہیں خود آیت میں غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے اگرچہ بہت زیادہ واضح نہیں ہوتی ہے اب ہم نے کچھ مزید آیتوں کو اپنے پاس سیف کیا ارادہ کیا کہ اس کو گروپ میں شیئر کریں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ایسا نہ ہوں کہ بہتی کثرت آیات کی وجہ سے لوگ زیادہ ڈسٹرپ ہو جائیں تو ہم نے انشاءاللہ اس کو آج کلاس میں ہم حوالے کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے تو خود آپ لوگ ان آیات کو ملاحظہ فرمائیں گے توجہ کریں کہ یہ شبہ کہ یہودی اور عیسائی اور ستارہ پرست اور جو بھی ایمان لے کر آیا خدا کے نزدیک وہ عجر پائے گا یہ کنسیپ یہ بات غلط ہے خب یہاں پر جو آیت میں یہ جو لفظ آیا فَلْهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ خب یہ معلوم ہے اس مراد عجر اخروی ہے آخرت کے عجر و سواب کی بات کی جا رہی ہے نہ کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو ان کے عامال کے نتیجے میں خدا کچھ عطا کرے گا نہیں خدا والد مطال ملزم نہیں ہے پابل نہیں ہے اس بات کا کہ ہر انسان کے عمل کا عجر اتا کرے بلکہ عجر اور سواب اور رضا الہی اس وقت انسان کو نیک عمل پر حاصل ہوگی جب انسان اس عقیدے کے مطابق جو عقیدہ قرآن اور روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا جب تک یہ حقیدہ نہ ہو انسان خدا کے نزدیک کسی بھی عمل پر عجر کا مستحق اور حقدار نہیں بنتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا میں نیک عمل انجام دے دے کوئی بھی اس کو خدا انہیں متعد عجر دے خدا غفور الرحیم ہے خدا مسلحت کو جاننے والا ہے خدا کریم ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ خدا وند مطال جو ہے وہ پابند ہے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہر اچھے عمل اور نیک عمل پر خدا وند مطال عجر دے خدا نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ عجر اور ثواب کسی بھی نیک عمل پر اس وقت تک انسان مستحق نہیں بنتا ہے جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو ایمان درست و سالم نہ ہو اب یہ آیت توجہ کریں ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں چند آیات کو پہلے پیش کرنا چاہتے ہیں پھر اس آیت کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ تقریبا اسی کے ملتے جلدی ایک اور بھی قرآن میں ایک اور مقام پر آیت آئی ہے اس کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں سورہ مائدہ کی سورہ مائدہ کی شاید میں نے گروپ میں بھی شیئر کی ہے جی گروپ میں بھی میں شیئر کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن اگر جو اس کا فارسی ترجمہ میں نے بھیج دیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن تقریبا یہی الفاظ کے ساتھ جو سورہ بقر آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں ہے سکسٹی ٹو میں ہے تقریبا اسی الفاظ کے ساتھ وہاں پر بھی آیت ان اللہ لذین آمن بل لذین حاد وہاں پر سائبون پہلے آیا ہے اور نصار آباد میں آیا ہے یہ نہیں بیان کیا خب یہاں پر ایک نکتہ توجہ کریں یہاں پر سورہ مائدہ میں اگر ہم متوجہ ہوئے تو وہاں پر بھی اس نکتے کتب اشارہ کریں خوب توجہ کریں سور بقرہ میں کہ فلہم اجر ہم یا پر نہیں کہ فلہم اجر ہم ان کے لئے خدا مند مطال کی طرف کوئی اجر ہوگا سور مائدہ میں بیان نہیں کیا بلکہ فقط اتنا بیان کیا لا خوف ان الیہم و لا احزنون توجہ کریں لا یہ ایک بہترین نکتہ جو ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر لا خوف ان الیہم و لا احزنون ہیں یعنی خدا کے نزدیک وہ مقرب بندے ہیں خدا کے نزدیک وہ مقرب بندے ہیں خدا کے نزدیک وہ مرضی خدا کے حامل ہے توجہ کیا نے اگر کہیں قرآن میں لا خوف الیہم و لا احزنون تو یہ قرآن مدہ کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے یعنی خدا ان سے راضی ہے خدا ان سے خوش ہے اور جس سے خدا راضی ہو معلوم ہے کہ وہ مستحق عجر و سواب ہیں معقول نہیں ہے معقول نہیں ہے یہ لا خوف ان کہاں پر آئے گا وہ خائف ہے وہ حزن کی حالت میں ہیں لیکن اگر قرآن کسی کو کہے لا خوف ان الیہم و لا احزنون تو یہ ان کی تعریف کی جاری ہے خدا کی رضا ہے ان کو شامل حال خود بخود ان کے لئے عجر و سواب ہے لہذا سور مائدہ میں باوجود اس کے نہیں کہا ہے لہم اجر ہم اندہ رب نہیں کہے لیکن میں معلوم ہے کہ جب وہ بے خوف اور بے ڈر اور بے ڈر اور بے خوف قیامت کے میدان میں جائیں گے یعنی ان کا ایمان صحیح و صالح میں ان کے عامال دورست ہیں تب ہی وہ خوف کی حالت میں نہیں ہیں یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں جو انسان ایک اپنے بہادری اور اپنی شجاعت کو دکھاتا ہے دشمن کے سامنے باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہو تو بھی ہم اس کو بہادر اور شجاعت کا نام دے دیں تو یہ قیامت کے میدان میں ایسا نہیں ہے قیامت کے میدان میں جو مشرقین ہے جو کفار ہے جو بے عمل ہے جو خدا کے عذاب کے مستحق ہیں خود و خود ان کے پر ڈر اور خوف تاری ہوگا لہذا خلاطہ یہ ہوگیا کہ سور مائدہ میں لہم عجر ہم اندہ رب ہم کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ صرف آیا ہے فلا خوف فلا خوف فلا خوف علیہ و لہم یحضنون از ایکول ڈو از ایکول ڈو عجر و ثواب پائیں گے وہ لوگ عجر و ثواب پائیں گے خدا کے نزدیک لہم عجر ہم اندہ رب ہی میں خب یہ ایک زمنی نقطہ جو یہاں پر آپ کی خدمت میں ارکیا آئیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ قرآن کی آیات پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں اس آیت سے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہے کہ یہودی اور عیسائی کے لئے خدا کی نزدیک عجر و ثواب ہے یہ تواہم کرتا ہے تو اس کے رد میں ہم کچھ آیات پیش کرتے ہیں خب آپ نوٹ ڈاؤن کرنے اس کو تو یہ ہے کہ آپ کے مطالعے میں یہ کام آئی سور آل عمران کی آیت نوبر 85 قرآن واضح طور پر ایک اعلان کر رہا ہے یہاں پر اس آیت میں سور آل عمران کی آیت نوبر 85 وَمَن يَتَّوِعِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ بہت ہی واضح پیغام ہے یہ کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی پیروی کرنے والا اے خدا ہرگز لن آیا ہے لام نون لن فلن خدا ہرگز بہرگز اس کی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا وہ لاک خیرات کرتا رہے لاک انفاق کرتا رہے لاک چیارٹی کرتا رہے لاک یومینٹی کے لئے کام کرتا رہے نہیں قرآن کا واضح فیصلہ ہے مَن يَتَّبِ غَيْرِ الاسلام دینہ جو کسی بھی دین غیر الاسلام کی کسی بھی دین کی اتباع کرنے والا ہے فلن یاقبالہ میں ہوں خدا اس کا کسی بھی کوئی بھی عمل جو وہ قبول کرنے والا نہیں ہے وَهُوَ فِي الْآخرِتِ مِنَ الْخَاطِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والا ہے خوب اب یہ آیت رکھیں سامنے اور سورہ بخرا کی آیت اگرچہ یہ آیت کبھی میں صحیح ترجمہ کروں گا سورہ بخرا کی آیت کا صحیح ترجمہ کی خدمت میں کروں گا کانٹریلیشن نہیں ہے تضاد نہیں دونوں آیت میں لیکن یہ جو تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے یہودی ہے عیسائی ہے ستارہ پرستے وہ خدا کے نزدیک عجر پائے گا اب یہ غلط ہے اس آیت کے ساتھ ٹکرا ہوئے اس ترجمہ کا اس مانعہ کا اس فہم کا فہم جو وہ خب قرآن کی آیت کہتے ہیں مَنْ يَتْتَبِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ لِنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ قَبُول نہیں ہے خدا کے نزدیک تو کیسے کیسے ان کے لئے عجر و ثواب ہوگا کیسے ان کے لئے عجر و ثواب ہوگا خب معقول نہیں ہے یہ یہ ایک آیت آپ نے ملاحظہ فرمائی دوسری آیت دیکھیں توجہ کریں خب اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کئی مقامات پر یہودیوں اور عیسائیوں کو کنڈیم کیا ہے مضمت کی ہے ان کے دین کے اعتبار سے ان کے عقیدے کے اعتبار سے قرآن میں ان کی مضمت کی ہے ان کو کنڈیم کیا ہے ان کو مثلا جہنم کی خبر دی ہے خب پس جس کو خدا انہمتال مضمت کرے خدا انہمتال جس کو کنڈیم کرے خدا انہمتال کسی کو اگر اہل نار اہل جہنمے سے قرار دے یا خدا انہمتال اگر کسی کو کافر قرار دے تو خدا کے نظی کو کسی عجر کے مستحق نہیں ہے فَلْهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ فَلْهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ جو وہ ممکن نہیں ہے اب ہم ان آیات کی طرف آپ کو فقط ایک جلدی جلدی اشارہ کر دیں کہ مثلا سورہ نیسا کی آیت نمبر 47 اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں سورہ نیسا کی آیت نمبر 47 یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا نہیں سوری یا ایوہ اللَّذِينَ اُوتُوا یا ایوہ اللَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقَ لِمَا مَعْكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنَّتْ مِسَا وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ اَذْبَارِهَا اَوْنَلْعَنُهُمْ کَمَا لَعَنًا اَسْحَابَ السَّبْتِ وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ خب کیا کہہ رہا ہے قرآن اے وہ لوگ جو صاحبانِ کتاب ہیں کون ہے صاحبانِ کتاب خب یہ حُدی و نصارہ صاحبانِ کتاب ہے یہ لوگ آمِنُوا بِمَنَزَّلْنَا ایمان لے کر آؤ اس قرآن پر بگر چی قرآن نہیں آیا ہے لیکن اسی چیز کی طرف اشارہ ہے آمِنُوا ایمان لے کر آؤ بِمَنَزَّلْنَا جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن پر جو توریت پر تو ایمان رکھتے ہیں عیسائی انجیل پر تو ایمان رکھتے ہیں لہٰذا ان صاحبانِ کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر آؤ جو قرآن تذدیق کرتا ہے جو قرآن تمہاری کتابوں کی بھی تذدیق کرنے والا ہے قرآن توریت کی تذدیق کرتا ہے قرآن انجیل کی تذدیق کرتا ہے توجہ فرمایا آپ نے قرآن توریت کی تذدیق کرتا ہے انجیل کی تذدیق کرتا ہے بس خدا کیا کہہ رہا ہے اے 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 وہ لوگ جو صاحبانِ کتاب یعنی یہودی اور عیسائی قرآن پر ایمان لے کر آؤ بس کیسے سورہ بقرہ کی یہ آیت کہہ سکتی ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ہے وہ لوگ بھی ثواب اور عجر پائیں گے خب یہ اگر ہو سکے تو یہ اپنا مائک بند کرنے پلیس خب پس قرآن سورہ نیسا کی آیت نمبر 47 کیا مقادب ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں سے کہ قرآن پر ایمان لے کر آؤ جبکہ جو یہودی اور عیسائیوں قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے قبل اس کے کہ خب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے قبل اس کی کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیڑ دیں یعنی ہمارا عذاب نازل ہو تم پر یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کرنے کی طرح اصحاب سبت پر لعنت کی ابھی اصحاب سبت کے وہاں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے جب اس کی تفسیر کریں گے جب اس کی تشریح کریں گے پس یہ آیت واضح طور پر یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ آیت ملامت کر رہی ہے بلکہ عذاب کا وعدہ کر رہی ہے یا اگر تم اپنے عقیدے سے اگر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گی یعنی انکارے رسالت کرو گی انکارے قرآن کرو گے تو عذاب الہی نازل ہوگا سورہ مائدہ آیت نمبر 68 سورہ مائدہ آیت نمبر 68 خب اس کو ملاحظہ فرمائیں یا اہل کتاب تمہارا کوئی دین نہیں ہے لست مالا شہین تم کسی حق پر نہیں ہو تمہارا کوئی دین نہیں ہے کب تک جب تک تم توریت انجیل اور جو تم پر تمہارے رب کی جانت سے نازل ہو کہ قرآن کی طرف اشارہ ہے یہ قرآن کی طرف سے اشارہ ہے قرآن کی طرف اشارہ ہے یعنی جب تک توریت پر ایمان نہ لے کر آؤ انجیل پر ایمان نہ لے کر آؤ قرآن کے اوپر ایمان نہ لے کر آؤ تم کسی دین پر نہیں ہے یعنی کسی دین حق نہیں تمہارا لست مالا شہین تم کسی چیز پر نہیں ہو تم کسی چیز پر نہیں ہو یعنی کیا مطلب کسی نے کسی چیز پر تو ہے نہیں تمہارا یہ کسی نے کسی چیز پر ہونا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے یہ ہمارے نزدیک جو کہ وہ قابل قبول نہیں ہے لست مالا شہین صحیح نا اور پھر جو وہ کہا کہ اور جو کچھ آپ کے پاس پرورتگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان کی کثیر تعداد کی خب یہ جو اس کی تفسیر اپنے مقام پر لیکن یہ فیلال آیت کا اتنا ٹکڑا جگہ وہ آپ کے خدمت میں بیان کیا اس کے بعد والی آیت خب اس کے بعد والی آیت وہی ہے کہ جو اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا الَّذِينَ حَادُوا الصَّابِعُونَ وَالنَّا سَارَ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخَرَ خب کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر تو جو ہے وہ کہا گیا کہ جب تک تم قرآن پر ایمان نہیں لے کر آو گے تم کسی دین پر نہیں ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا الَّذِينَ حَادُوا الصَّابِعُونَ وَالنَّسَارَا مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَعَمِلَا صالحا اگر وہ عمل صالح انجام دے تو خدا کے نزدیک عجر پائیں گے اور اللہ خوف اُنَا لِمُولَا وَالْيَوْمِیَا حَادُونَ ہیں تو یہ معنی نہیں رکھتا ہے یہ سورہ توجہ کریں سورہ حج کی آیت نمبر سترہ یہ بھی نوٹ کر دیں سورہ حج آیت نمبر سیوئنٹین ان ال اب یہاں پر دیش ہیں توجہ کریں یہودی اور عیسائیوں کو کس کے شریک کس کے ساتھ قرار دے رہا ہے قرآن ان الَّذِينَ آمَنُوا واللزین حادو والصابعین والنصارا والمجوس واللزین اشرکو ان اللہ یفصلو بینہم یوم القیامہ بے شک جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے یہودیت اختیار کیا اور ستارہ پرس ہوئے اور نصرانی ہوئے اور آتش پرس ہو گئے یا مشرک ہو گئے خدا نے بتایا ان سب کے درمیان فیسرہ کرنے والا ہے اگر یہ آیت بہت زیادہ چلیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہ آیت بہت زیادہ واضح نہیں ہے آیت نمبر سورة جمعہ کی آیت نمبر چھے قُلْ يَا أَهْلَ الَّذِينَ قُلْ يَا أَيُّا الَّذِينَ حَادُوا اِنزَعَنْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوتِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ خوب توجہ کریں کیا کہہ رہی سورة جمعہ کی آیت نمبر چھے یہودیوں سے مخاطب ہے قُلْ يَا أَيُّا الَّذِينَ حَادُوا اِنزَعَنْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ یعنی اے یہودیوں تم لوگ خیال کرتے کہ تم اولیاءِ خدا ہو اولیاءِ خدا کون ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے جس کا ایمان صحیح و سالم ہو جو خدا کے نزدیک جس سے راضی ہو جس کے دین سے راضی ہو وہ ہوتے ہیں اولیاءِ خدا قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے اگر تمہارا خیال یہ کہ تم اگر اولیاءِ خدا ہو اور تمہارے علاوہ کوئی اور اولیاءِ خدا نہیں ہے اور اگر تمہارے علاوہ کوئی اور اولیاءِ خدا نہیں ہے تو فتح منہ والموت موت کی تمنہ کرو یہاں پر دیکھیں توجہ کریں جو جس کا دین صحیح و سالم ہوتا ہے لا خوفون علیم ولہم یحسنون ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے جب ڈر نہیں ہوتا تو وہ موت کی تمنہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں موت کی تمنہ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو موت کی تمنہ کر کے دکھا دو یعنی کیونکہ تم موت کی تمنہ نہیں کر سکتے ہو پس تم جو کہ وہ اولیاءِ خدا نہیں ہو جو اولیاءِ خدا نہ ہو خدا ان کو عجر اتانی کرتا ہے یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر چھے سورہ آل امران کی ایک سو دس آیت دیکھیں توجہ کریں کنتم خیر امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی مسلمانوں سے مخاطف ہے یہ آیت کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان منظر عام پر آئی ہے منظر عام پر لائے گیا ہے جو امر المعروفوں نے ہنی منکر کرتے ہیں اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے کر آ جائے تو یہ ان کے لئے خیر ہے اس کا مطلب ہے کہ اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی قرآن کے نازل ہونے کے بعد ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں توجہ کیا وہ قرآن نازل ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے بعد وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں اس لئے قرآن کیا کہہ رہے ہیں لو آمنہ اہلِ کتاب اگر اہلِ کتاب اگر ایمان لے کر آ جائے لکانا خیرن لہم تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا یہ ان کے لئے خیر ہوگا لکانا خیرن لہم لیکن ان میں سے صرف چند مومنین ہیں اور اکثر فاسق ہے وہ کون مومنین ہیں جو ایمان لے کر آئے جس کو سورہ بقلہ کی آیت نمبر سکسری ٹو بیان کرے گی خوب آیت سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ون نائنڈی نائن یہ ہے در حقیقت توجہ کریں اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن کس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت آ کر دوسرے آیت کی تفسیر کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر سکسری ٹو اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسری نائن جس میں کیا کہا جس کا تفجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں اس میں جو آیت آئی ہے اس آیت کا ترجمہ کر رہی ہے سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ون نائنڈی نائن کیا کہہ رہی ہے توجہ کریں وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِرَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِرَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِلَا أُولَائِكَ کون اہلِ الْكِتَاب میں سے خدا کے نظرک عجر پائے گا اِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ کہ اہلِ الْكِتَاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور جو قرآن پر ایمان لے کر آئے وہ اہلِ کتاب وہ یہودی اور عیسائی اہلِ نجات ہیں اور خدا سے عجر پائیں گے جو جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور قرآن پر ایمان لے کر آئے یہ آئے سورہ آلِ عمران کے آیت نبت وَنْ نَنْتِي نَائن بِعَان کر رہی ہے وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ نہ کہ سارے کے سارے یہودی سارے کے سارے عیسائی بلکہ وہ یہودی خدا کے نزدیک عجر پائیں گے وہ عیسائی خدا کے نزدیک عجر پائیں گے کون جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اور جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے قرآن مجید کو اور جو ان پر نازل کی ہے تورت اور انجیل کو اور خاشعین للا اللہ کے ساتھ نے خاشے ہو تو اولائک اللہم عجرہم اندہ ربہیم دیکھیں کتنی سمیلر ہے قرآن بیان کر رہا ہے کہ کون عجر پائے گا اولائک اللہم عجرہم اندہ ربہیم کون سے عیسائی کون سے یہودی کون سے صابعین کون سے مشرقین کوئی بھی دین و مذہب والا جو ایمان لے کر آئے آپ پر اور آپ کی کتاب پر یعنی مسلمان ہو جائے پہلے کا جو اس کا دین تھا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا قرآن کی یہ سورہ بقرہ جس میں ہم گفتو کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 یہ در حقیقت کیا بیان کر رہی ہے یہ دو آیت یہ دو آیت در حقیقت یہ بیان کر رہی ہے کہ جو دین فاسق دین فاسد باطل دین کے اوپر تھا یہ ان کو نقصان نہیں دے گا اگر وہ ایمان لے کر آ جائے تو یہ آسان الفاسوں قرآن کی آیت نمبر 62 یہ کہہ رہی ہے اب میں آپ کی خدمت میں یہ آیت بہت زیادہ توجہ کی جگہ سورہ آل امران کی آیت نمبر 199 یہ تفسیر کر رہی ہے کونسی آیت کی تفسیر کر رہی ہے یہ تفسیر کر رہی ہے جس کو ہم نے گفتو کرار دیا ہے مورد بحث قرار دیا ہے واپس آپ دیکھیں اب دونوں آیت کو سامنے رکھئے اب آپ دیکھئے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی ہماری گفتگو کس آیت میں چل رہی ہے آیت نمبر 62 میں خوب توجہ کریں کیا کہہ رہی ہے آیت چار گروہ کے بارے میں کہہ رہی ہے قرآن کی آیت ایک اللہ زینا آمنو جو لوگ ایمان لے کر آئے ابھی اس کو تھوڑا سا رہنے لے اس کا مطلب کیا ہے اللہ زینا آمنو کا مطلب کیا ہے اس کو بار میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے نمبر 1 وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے واللہ زینا حادو وہ لوگ جنہوں نے جو یہودی ہوئے والنسارہ اور نسارہ اور سابعین یہ چاروں کے چاروں گروہ من آمنہ باللہ والیوم الآخر ان چاروں کے چاروں گروہ میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آیا خوب توجہ کریں یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہودی اور نسارہ نے اگر عمل سالح انجام دیا تو خدا کے نزدیک جو کوئے عجر پان گے نہیں توجہ کریں ایمان لانے والا یہودی عیسائی ستارہ پرست ان میں سے جو بھی من آمنہ باللہ ہے جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آیا اور آخرت پر ایمان لے کر آیا اور عمل سالح کو انجام دیا خدا کے نزدیک ان کا عجر محفوظ ہے نہ کہ یہودی اپنے یہودی مذہب کے اوپر عیسائی عیسائی مذہب کے اوپر ستارہ پرست ستارہ پرست مذہب کے اوپر نہیں یہ لوگ نہیں یہ کب اللہ کے نزدیک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 یاد رکھئے گا کیا تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 وَإِنَّمِنْ أَهْلِكِتَابِ لَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِرَ اِلَيْكُمْ جو اہلِ کتاب میں سے اللہ پر ایمان لے کر آئے اور قرآن پر اور تورے تو انجیل پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کے سامنے خاشے ہو تو توجہ Personal توجہ فرمائے ہر یہودی اور عیسائی کو یہ بیان نہیں کر رہی ہے یہ آیت ہر یہودی اور عیسائی کی بارے میں بیان نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ یہودی عیسائی اور ستارہ پر جو اللہ پر ایمان لے کر آئے قیامت پر ایمان لے کر آئے ممکن آپ یہاں پر یہ کہیں توجہ کریں خوب دکت کریں ممکن آپ یہاں پر یہ کہیں کہ خوب یہودی بھی تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے عیسائی بھی تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے خب وہ بھی تو قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو کافی ہے نہیں توجہ کریں سورہ آل عمران کی آیت کو آپ کس کے ساتھ ملانا پڑے گا وہ کیا کہہ رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت 199 کہ خالی اللہ اور رسول پر ایمان کافی نہیں ہے وما انذر علیکم اور جو قرآن آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے خب آپ لوگ الحمدللہ اس بات سے واقف ہے کہ کسی قرآن کی ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ کل قرآن کو سامنے رکھ کر کل قرآن سے جو وہ نتیجہ نکالا جاتا ہے بلکہ خالی قرآن بھی کافی نہیں ہے ہم حضبنا کتاب اللہ والے تو نہیں ہیں خالی قرآن بھی کافی نہیں ہے بلکہ در حقیقت جو قرآن اور سنت اور اہلِ بیت آتھار علم ان سب کو جمع کیا جائے گا اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا لہٰذا توجہ کریں کہ جب سورہ آلِ عمران کی آیت خاص طور پر ایک تو میں نے آپ کی صدبت میں وہ آیت پڑھی تھی سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 85 جس میں واضح اعلان تھا مَنْ يَتَّبِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ خب قرآن کا واضح فیصلہ ہے قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا خدا اس کو خدا اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا پس پتا چاہتا کہ مَنْ عَمِنَ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْعَاصِنِ سے مراد وہ ایمان کے جو اسلام والا ایمان ہے یعنی اللہ پر توجہ کریں یہودی اور دیکھیں تو خوب دکت کریں یہودی اور عیسائی انسان کب مسلمان بنتا ہے کب دائرہ کفر سے خارج ہوتا ہے جب خدا کی تمام باتوں کو قبول کریں وہ شیطان شیطان آیا مومن و مسلمان ہیں یا کافر ہیں خب قرآن کہتا ہے کہ سارا کافر ہیں کافر ہو گیا خب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کافر تھا یا کافر ہو گیا کیوں مگر اللہ پر ایمان نہیں تھا رسول پر ایمان قیامت پر ایمان نہیں تھا تمام چیزوں پر ایمان تھا پس ایمان وہ ایمان کفر کے دائرے سے خارج کرتا ہے اور انسان کو مومن اور مسلمان بناتا ہے جب خدا کے تمام باتوں کو قبول کرنے والا ہو اگر خدا کی ایک بات کا بھی انکار کیا چاہے وہ اللہ پر توہید پر قبول کرتا ہو چاہے قیامت پر ایمان رکھتا ہو چاہے نماز و روزہ و ہر چیز کو ادا کرتا ہو لیکن ایک خدا کی جانشین حضرت آدم کا انکار کیا کافر ہو گیا کافر ہو گیا توجہ فرمائے آپ نے لہذا اسی لئے قرآن کیا کرے فَلَيَتَّ بِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنْ لَيَقْبَلَ مِنْهُوْ جو اسلام کے لوگ کسی اور دین کو قبول کرے گا خدا اس کی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا پس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی اور اب آخری نکتہ ملاحظہ فرمائیے آخری نکتہ کیا ہے آخری نکتہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنْ کیوں کہا کہ ایمان لانے والے اگر اللہ اور قیامت پر ایمان لے کر آئے تو خب واضح ہے اس کا مطلب یہاں پر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ سے مراد یعنی وہ شخصے وہ منافقین ہیں جو صرف زبان سے لے کر آئے ہیں زبان سے اقرار اسلام کر رہے ہیں صحیح نا نہ کہ جو ہے وہ حقیقی وعیلہ تو تقرار وعیلہ ورنہ یوں ہو جائے گا توجہ کریں یوں ہو جائے گا مثال کے طور پر کس طرح ہم مثال دوں میں آپ کی خدمت میں کہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا اگر ہم نے اس کو ایمان حقیقی لیا تو یوں اے ایمان لانے والو اگر تم ایمان لے کر آئے وہ بے شرط محمول ہے یہ وہ باطل یہ جملہ درست جملہ نہیں ہے اس لئے یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اے ایمان لانے والو یعنی جو زبان سے ایمان لائے ہیں جو حقیقی ایمان نہیں لائے ہیں اگر من آمنا باللہ والیوم الاخر اگر حقیقی ایمان لے کر آئے اور قیامت پر اور اللہ پر ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا تو ان کا عجر خدا کے نزدی محفوظ ہے خوب اس آیت میں تعمل کریں ان آیات کو جس کو ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ میں اس کو غروب میں بھی شیئر کر دوں گا تاکہ جو آپ کے مطالعے میں بھی یہ آیت رہے ایک مرتبہ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ جو بات واضح ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین